ہلو فرنڈز بیلکوپ ٹیوٹیوب چینل میں ڈاکٹر گزرلی آپ کا سوگت کتی استقبال کتیوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے ہیلڈی اپکے سوست ہوگے یہی ہمارے چینل کا موٹیف اتیش ہے دوستو آج ہم پت کریں گی کندرور کی آپ نے سب ہی نہیں کندرور کا نام سنا ہی ہوگا دوستو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب ہی ہیلڈی رہنا چاہتے ہیں اس کے لئے سپلیمنٹ دواؤں پر روپے خرج کرنے کے بہتر ہے کہ آپ پوشک تتویو پھوجن کریں بیلنز لائف سٹائل کا پالن کریں جب ہم پوشٹک آہر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فلوں اور سبزیوں کا نام آتا ہے بہتر ہیلڈھ کے لئے سب سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا پوشٹک فلوں اور سبزیوں کی لسٹ بہت لمبی لیکن آج اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف کندرور کی بات کریں گے آپ کو بتا دے ہرے رنگ کی یہ چھوٹی سی سبزی گڑوں کے معاملے میں انہیں سبزیوں سے بلکل کم نہیں ہے کندرور یا کندرور کا سیون آپ کو کئی طرح کے لاب پہنچانے کا کام کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کندرور کیا ہے کندرور کھانے کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی پوری جان کریں ہم آپ کو دیں گے لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں کیونکہ ہیلڈی و سوست ہونے والی چاندکاری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں ہم دیکھنے نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹ ٹکیشنے لائک بٹن اس کو دبائیں ہمیشہ ہیلڈی رہیں تو چلی دوستو بینے کسی دیری کی شروع کرتے ہیں انٹریسٹنگ انفرمائٹیو پیڈیو دوستو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ کندرو کیا ہے دوستو کندرو کا پودھا عام طور پر کھر پتبار یا جھاڑیوں کے روپ میں پائے جاتا ہے یہ ایک موسمی سبزی ہے جو دکھنے میں پرول کی جیسی ہوتی ہے جھاڑی کے روپ میں فیلے اس پیڑ کے پھولوں کا رنگ سپید ہوتا ہے اس سبزی کے سیون سے شریر کی امنیٹی بڑھتی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے کندرو کے بارے میں دوستو اس کا ویگیانک نام کوکنیا کوڈیفولیا ہے جو کوکر بیٹی سی کے پریوار سے سمبندی تھے کندرو بیل پر لگتے ہیں اور بیل قریب 3 سے 5 میٹر تک لمبے ہوتی ہے یہ پیڑ یا جھاڑی کے سہارے فیلتی ہے جس قرآن یہ پیڑ یا جھاڑی کو پوری طرح سے ڈھک لیتے ہیں اس کے پھول پہلے ہی ہم آپ کو پتہ چکے ہیں سپید کلر کے ہوتے ہیں شروعات میں اس کی کھیتی ہے ایشیا اور افریقہ کے کچھ دیشوں میں ہوتی تھی لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ یہ سبزی پورے وشموں میں پھیلتے ہیں آج یہ سبھی دیشوں میں الگ الگ نام سے پرچھلے تھے دوستو کندرو انیک پوشکتہ تو اسے سمرت سبزی ہے یہی قارن کس کا استعمال اوشندی کے روپے بھی گیا جاتا ہے دوستو اس کا انگریزی میں اس کو آئی وی وائی گوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتائیں یہ کندرو کھانے کے فائدے کیا ہیں دوستو ڈائیپیٹیز بلیڈ شکر پڑھنے سے روکتا ہے مدوبے کی دوران ڈائیپیٹیز کے دوران کچھ سبزییں فالو کا سویون کرنے سے منا کرتے ہیں اسے میں کندرو کا یوز ڈائیپیٹیز کے پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ فائدے مانے ہیں کندرو میں انٹی ہائپرگلائسیمک پربھاو پایا جاتا ہے جو رکھ شگر کو بیلنس کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو ریسرچ کی مطابق کندرو کے پودے میں ایسی یوگیک موجود ہوتی ہیں جو شریر میں گلوکو سکس فاسفورٹ کو روکتے ہیں گلوکو سکس فاسفورٹ شگر میٹیبوئزم کو ریگولٹ کرنے میں شامل پرموک لیور انزائم میں سے ایک ہے اس لئے ڈائیپیٹیز کے پیشنٹ کو کندرو کھانا بہت زیادہ فائدہ من ہوتا ہے دوستو کندرو میں پوشک تتبو کا خزانہ ہے کندرو میں شریر کے لیے لگ بک سبی ضروری پوشک تتبو موجود ہوتے ہیں لگ بک سو گرام کندرو آپ کو 3.1 گرام کاربو ہائیڈرٹ 1.4 میلی گرام آئیرن 40 میلی گرام کیلشیم 0.07 میلی گرام ویٹامین بی بان ویٹامین دو اور 1.6 میلی گرام ڈائیٹری فائیبر پردان کرتا ہے اس کے علاوہ کندرو میں انٹی اکسیڈنٹ انٹی ایمپلیمنٹری انٹی بیکٹریر گھر بھی موجود ہوتے ہیں جس سے کندرو کھانے سے نہ صرف شریر کو پریاب پوشن ملتا ہے ساتھی کئی گمبی بیماریوں کا جوکم بھی کم ہوتا ہے دوستو کندرو کھانے دل اور نروس سسٹم کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ریسرس میں یہاں تک دکھایا گیا ہے کہ کندرو کیڈنی سٹون یا گردے کی پتری سے نپٹنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کندرو بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو سنشید کرتا ہے کہ دل کا کام کھاس سوچار روپ سے چلتا رہے اور دل کی بیماریوں کا جوکم کم ہوتا ہے دوستو وزن بڑھنا یہ موٹاپا کئی گمبی بیماریوں کے جوکم کو بڑھاتا ہے کندرو کو میٹو بیزم کو بہتر بنانے کے لیے جانا چاہتا ہے ساتھی کندرو میں موٹاپا روزی پون ہوتے ہیں جس سے یہ پری ایڈی پوسائٹس کو فیٹ سیلز میں پریفتن ہونے سے روکتا ہے اسے وزن بڑھنے سے روکنے اور شریف کو سوست وزن بنائے رکھنے مدد ملتی ہے دوستو گناوری اسے پیڑی تلوں کو کندرو کھانا چاہیے ساتھی چوٹ کو ٹھیک کرنے کا جو کئی انہیں سوست سمسلوں کے لیے کندرو کھانا بہتر وادے بن ہوتا ہے دوستو سیر درد سے آرم پانے میں آپ کندرو کا یوز کر سکتے ہو جب یہ سیر درد ہو تو کندرو کی جڑ کو پیس کر ماتھی پر لگائیں اسے درد کو دور کرنے مدد کرتا ہے دوستو آئیرویت کے نصر کندرو میں موجود اوشتی گون کان کے درد سے آرم دلانے میں مدد کر رہے ہیں کان کے درد ہونے پر کندرو کے پودھے کے رس میں سسو کا تیل ملا کر ایک دو اون کان میں ڈالیں اسے کان کے درد سے آرم ملتا ہے دوستو جیپ پر چھالے ہونے کی سمجھ سے ٹھیک کرنے کے لیے کئی گھروں لے پائے بتائے جاتے ہیں ان میں سے کندرو کا یوز کرنا یہ ایک ہے اگر آپ کی زبان میں چھالے نکل آئیں تو کندرو کے ہرے پلوں کو چوسیں اس سے چھالے جلدی ٹھیک ہوتے ہیں دوستو کندرو کی پتیوں اتنہ کا کارا بنا کر پینے سے ساس کی نلی کی سوجن دور ہوتی اس کے علاوہ سے پینے سے ساس سے جوڑی سمجھ سے آئیں بیماریوں میں بھی فائدہ مکتا ہے دوستو آتو میں کیلے پڑھنا یہ کام سمجھ سے آئیں بڑوں کی طلاح بچے اس پرابلم سے زیادہ پرشان رہتے ہیں کندرو کے پیس سے پکائی ہوئے گھی کی پانچ گرام ماترہ کا یوز کرنے سے آتو کی کڑھیں ختم ہوتے ہیں گنوریا ایک یون سنچنیت روکے اس سے جنناگوں کے آس پاس والے حصہ میں سنکرمر ہو جاتا ہے اگر آپ گنوریا سے پیڑی تھے تو کندرو آپ کے لئے پائدہ مل ہے کندرو کی پتیوں کے رس میں پانچ ملی ماترہ کا یوز کریں دوستو اس سے آپ کو کافی پائدہ ہوگا اگر آپ گھٹیا کے مریض ہیں گھٹنوں یا جوڑوں میں درد سوجن سے اکثر پریشان رہتے ہیں کندرو کا یوز کریں کندرو کی جڑ کو پیس کا جوڑوں پر لگائیں اسے کرنے سے درد اور سوجن میں فائدہ ملے گی اگر آپ خوبصورت تو اچھا سکین پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ میں کندرو کو شامل کریں اس سے آپ کی سکین چمکدار خوبصورت ہوگی کندرو کی پتیوں کو گھی کے ساتھ پیس کا گھاو پر لگانے سے گھاو جلدی بھٹا ہے بخار ہونے پر ترن دوہ کھانے کے بجائے پہلے گھروں لے اپائی اپنائیں دوستو کندرو کی جڑوں پتیوں کو پیس کا اس کا رس نکال لیں اس رس کو پوری شریر پر لیپ کی روپ پر لگائیں بخار میں آرام ملے گا دوستو ڈیپریشن کے کارنے کئی لوگ مہنسک پیلنس کھو دیتے ہیں دیپریشن کو دور کرنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ بہت مددکار ہوتا ہے ویٹامین اے ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹ پریاب مہترہ میں پائے جاتا ہے وہ ہے کندرو میں ویٹامین اور ویٹامین سی کا اچھا ستروت مانے جاتا ہے اس لیے آپ کندرو کھانے سے آپ کا دیپریشن ختم ہو جائے گا دوستو ایک ریسرچ کے انسار انٹی آکسیڈنٹ نروس سسٹم سے جڑے روکوں سے رپٹنے کا کام کرتا ہے جسے نروس سسٹم سرکشت رکھا جا سکتا ہے یہ کرنے ریسرچ کے انسار کندرو میں ویٹامین سی پائے جاتا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتا ہے اس لیے کندرو نروس سسٹم سے جڑی سمسیہوں کے لیے کافی کارگار ہے دوستو کئی لوگوں کو کسی بھی طرح کام کرنے میں زندی تھکان محسوس ہونے لگتے ہیں تھکان کی سمسیے سے رہت پانے میں آئرن مددگار ہے وہیں کندرو میں پرسچور محطرہ میں آئرن پائے جاتا ہے اس لیے دوستو کندرو تھکان کو دور کرنے میں کافی پائدہ مل ہے دوستو ہم آپ کو بات آئیں گے کندرو کا یوز آپ کیسے کریں دوستو اس کو آپ سبزی بنا کر کھا سکتے ہیں کندرو کی چٹنی بنا کر اس کا یوز کر سکتے ہیں کندرو کو کئی سبزیوں کے ساتھ ملا کر مکس پیج بھی بنا سکتے ہیں کندرو کے بڑے بھی بنایا جا سکتے ہیں کب کھائیں اس سبزی یا چٹنی کے طور پر دوپہر یا رات کو کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کتنا کھائیں ایک سمیں میں ایک کارٹوری کندرو کی سبزی کھائی جا سکتی ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں کندرو کھانے کے نقصان کیا ہے اس ایٹیپیک کیا ہے کچھ لوگوں کو کندرو کا سیون کرنے سے الٹی یا جی مچھلانی یا تچھا میں الالجی کی سمسیاں ہو سکتی ہیں اگر کوئی ویکتی سرجری کی دوران اس سے کچھ دن پہلے تک کندرو کا سیون کرتا ہے تو اس طرح شریر میں بلڈ شوگر لیول کم ہو سکتا ہے جس سے سرجری کی دوران دکھت ہو سکتی ہے سرجری کے کچھ دن پہلے کندرو کا سیون کرنے سے بچیں ہو سکتی تو ایک یا دو ہفتے پہلے اس کا سیون برن کر دیں اگر کوئی ویکتی زیادہ ماتہ میں کندرو کا سیون کرتا ہے تو اس سے لوگ لیٹ پریشن کی سمسیاں ہو سکتے ہیں جس کے چلتے آپ کو کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جسے تھکان سے درد بیچی میں سوستی ویسے تو کندرو کھانے سے بلٹ پریشر کو کنٹرول رکھنے اور تناف جیسی استیتیوں کو کم کرنے مدد ملتی لیکن زیادہ ماترہ میں سیون سے نقصان ہو سکتا ہے دوستو کندرو کھانا آپ کے لئے پہت فائدے مند ہے لیکن اگر لو بلٹ پریشر یا لو بلٹ شگر کی سمسیاں سے جوج رہے ہیں تو کندرو کا سیون سیمیت ماترہ میں کریں زیادہ نہ کریں ساتھی اگر آپ کو کندرو سے ایلرجی ہے تو اس کا سیون سے بچیں دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو کندرو کھانے سے کیا ہوتا ہے دوستو یہ سب سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کو کئی بیماریوں سے بچائے گی اور آپ کی بیماریوں کو کنٹرول کریں گی لیکن دوستو کوئی بھی چیز زیادہ کھانے سے نقصان دائک ہو سکتے اس کے لئے پرکوشنز بھی لیے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا سی بیت ماترہ میں اس کا استعمال کریں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں تینکیو پور واشنگ